بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ اخلاق وہ ہوتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی بگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے آئیشہ اسلامی کوٹس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز وڈیو کو فل واج کیا کریں مال موت تک اولاد قبر تک اور نیک اعمال حیشہ تک ساتھ دیں جائیں گے یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما آمین سمہ آمین یا رب العالمین دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے مولا علی ماں جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بینا سمجھ جاتی تھی اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں کڑوا سچ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے در کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں جبکہ موبائل لیپ ٹاپ کمپیوٹر کڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں کڑوا سچ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپورد کر دیتے ہیں بات صرف احساس کی ہے کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدی و بات بھی نہیں ہوتا بات صرف احساس کی ہے لوگوں سے ایسا میر جول رکھو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر روئیں اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں اے رب العالمین میں جب بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریخ رہوں کی مسافر بننے لگوں تو اے میرے مالک میرے رازی تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے ہدایت عطا فرمانا آمین یا رب العالمین رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے کبھی نفرت سے کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے پر سکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا پر سکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف در و دماغ پر غالب کر دیتی ہے دل کی دوا کیا ہے قرآن کی تلاوت تنہائی کے آنسوں اچھی صحبت اور قیامل لیل اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے جو شخص حق کو پہچان کر پھر بھی حق کے لیے آواز نہ اٹھائے بس خاموش رہے وہ شخص گنگا شیطان ہے مولا علی توحید کسی سے نہ ڈرو نہ مانگو نہ جگو یہ سب لوگ فقیر ہیں غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے بے شک سبحان اللہ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو علم بھی آ جائیے گا اور اخلاق بھی دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے امام علی ابن ابو طالب زندگی کا توفہ بہت قیمتی ہے زائیہ نہ کر جائیے گا رب سے جڑ کر عبادت کو تھام کر محبتیں پانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا حیرت اور تاجب کی بات ہے ہم بیٹی کی نسبت سے دامات کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے حیرت اور تاجب کی بات ہے اے سکون کے خالق میرے دل کو ہر طرح کی تکلیف سے راحت عطا فرما آمین یا رب کریں کرو سونے کے سوٹ اکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دہلی سے خالی نہ لڑاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے ایسے نیک نام بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور اس شخص سے دور رکھ جو مستقیل میں میرے لئے دکھ اور پریشانے کی وجہ بنے آمین سما آمین یا رب العالمین جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لئے کتنا بہتر ہے اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے کی انشاءاللہ خوش رہیں اور خوشیں باتیں تھانکس پار واشنگ چھوٹی سی ریکویسٹ ایک پلیس ویڈیو کو فل واش کیے کریں اللہ حافظ